سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اس کے بعد شوال میں چھے نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے تھوڑا سا اس تھوڑی سی اس کی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ شوال میں روزہ رکھنا یہ بہت برکت کی چیز ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر انتیس ہی دین کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تیس روزوں کا ثواب دیتے ہیں اور شوال کے چھے نفلی روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد چھتیس ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون الحسنت بعشر امثالیہ ایک نیکی کا ثواب دس گناہ کے مطابق چھتیس کا دس گناہ تین سو ساٹھ ہو جاتا ہے اور پورے سال کے دن تین سو ساٹھ سے کمی ہوتے ہیں پس جس نے پورے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں چھے نفلی روزے رکھے وہ اس حساب سے تین سو ساٹھ روزے کے ثوابوں کا مستحق ہوگا پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا پس عجر ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے تین سو ساٹھ دن برابر روزے رکھے اب یہ روزے جو شوال میں رکھنے ہیں ایک ترتب تو یہ ہے کہ بھی دو شوال سے مسلسل شروع کر دو چھے دن پورے کر دو بعض لوگ ایسا مشغول ہوتے ہیں ملازم پیشہ ہوتے ہیں تو وہ بچارے جو ہے وہ مسلسل رکھ نہیں سکتے تو کوئی حرش کی بات نہیں بھئی ایک ہفتے میں دو رکھ لیے شوال میں دوسرے ہفتے میں دو رکھ لیے تیسرے ہفتے میں دو رکھ لیے یعنی شوال کے مہینے میں چاہے مسلسل رکھو چاہے ٹکڑا ٹکڑا کر کے رکھو رکھ رہے ہیں شوال کے مہینے میں تو یہ میری درخواست ہے کہ پورا مہینہ ماشاءاللہ رمضان کا روزہ رکھا اب شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھنے کی نیت کر لیجئے اور تھوڑی سی حمد کر لیجئے تو پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا اور اگر ہر سال آپ نے اور ہم نے ترطیب بنا لی تو سب پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ثواب مل گیا ہماری جو زندگی بالہ ہونے کے بعد اگر کوئی نیت کر لے کئی مرد ہوں کئی لڑکے ہوں گے کئی لڑکیاں ہوں گی جوانی کے جوان ہو رہے ہوں گے بھے وہ نیت کر لے گے وہ ہر سال ہمیں رمضان کا بھی رکھنا ہے اور شوال میں بھی چھے روزہ رکھنے تو مرتے دن تک ان کو پوری زندگی روزہ کا ثواب ملے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس لیے اس کا خیال رکھی ہے یہ مختصر سبق دے رہا ہوں کہ مشوال کے روزے ہر کس نہ چھوڑنا ایک ہفتے کی محنت چھے دن کی محنت ہے لیکن چھے دن کی محنت میں نیکیے کتنے زیادہ ملتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور اس سال کا جو ہمارا رمضان گزرا ہماری پچھلی زندگی کے اللہ ہر سانس کا کفارہ بنا دے ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے اور یہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ اب تو ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے سیلاب معاسی میں تاج کا سفینہ دے دے ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے سیلب معاسی میں طاعت کا سفینہ دے دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين